موسیقی اسلام علیکم پروگرام روز کی مارکیٹ میں میں ہوں آپ کی مزمان حراج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر عالمی سطح پر کرونا وارجیسی وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں پر اس کے اثرات معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر آئی ایم ایف کے ایک سٹیٹمنٹ سامنی نظرائر نے کہا ہے کہ عالمی معیشت پر جو اس وائرس کو لے کر جو ایک تبدیلی نظرائر ایک منفی اثراتیں وہ ٹیمپریری ہیں آرزی ہیں اور ویڈ ٹائم کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ صورتحال بہتر ہو جائے یعنی کہ عالمی معیشت بھی سمحلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس وبا کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں کس طرح اس سے بچنا ہے معیشت پر کس طرح سے کام کرنا یہ سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ وقت لے گا یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے چائنہ نے ایک رول موڈل ایڈپٹ کیا اس میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال تھی اور اب پاکستان نے بھی یہ بحث اور مبائیسے چول رہا تھے کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیا اس میں ہوگا لیکن اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ جو اعلان کے بعد ہم ایک تاثر یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو مہرے معاشیات جو پہلے بات کر رہے تھے کہ اس سے جو کاروباری افراد ہیں یہ وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع حاصل کرنا ان کو پیدا کرنا اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ڈیلی ویجز کے لیے اشیاء خردونوش یا اس کے علاوہ دیگر اور کام کرنا یا کام ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر اس کے آخر کار کتنے سائیڈ افیکٹس اور ہم دیکھیں گے ایک طرف سے اس وعبا سے بھی ڈیل کرنا ہے روزگار کے مواقع یا روزگار کے جو بے روزگاری کے جو خطشات ہیں ان سے بھی نبٹنا ہے آج کی پرگام اس حوالے سے ہم باتشت کریں گے دوسرے میں بات کرتے چلیں کہ سٹوک مارکیٹ دنیا بھر کی سٹوک مارکیٹ جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کاروباری ہفتے کے اگر ہم آخری روز کی بات کریں نہیں کہ جمعہ کی بات کریں تو پی اے سکس ہنڈر انڈیکس جو ہے وہ تیس ہزار کی سطح پر یہ پہنچ گیا اور تقریبا ہم نے اس کو مضبط دیکھا پانچ سو تک تقریبا یہ مضبط رہا لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو مسلسل مندی کے بعد پی اے سکس ہنڈر انڈیکس تیس ہزار پر پہنچ گیا اور دنیا بھر کی سٹوک مارکیٹ اس سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دینی ہے اس وقت ہم ایسے سٹوڈی میں موجود ہیں محمد قائل صاحب ان سے جانتے ہیں بہت چکے محمد قائل صاحب نے جوائن کرنے کے لیے سب سب پہلے ہم اوورال بات کرتے چلیں ابھی جو سندھ اور پنجاب میں ہی کہا گیا ہے کہ لوگ سندھ میں تو پہلے ہی کر دیا گیا تھا پنجاب میں بھی لاؤگڈان کی صورتحال ہے اس سے یہ تاثر پہ جا رہا ہے کہ اس اعلان کے بعد خصوصی طور پر کہ روزگار کے لیے مشکلات ہو جائیں گی جو لوگ ڈیلی ویڈس پر کام کرتے ہیں وہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے کھانے پینے کے اشیاء کہاں سے ملیں گی کیا لگتا ہے کتنا اس سے نیگٹیو تاثر بھی ہو سکتا ہے جی آف کورس یہ گلوبل سلو ڈاؤن ہے بسکلی اور پاکستان بسکلی اچھی طرح ٹیکل کیا پاکستان ابھی تک لیکن ڈیفنیٹلی اگر یہ پھیلنا شروع ہو گیا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پہ آئیں گے اور جیسے عمران خان صاحب نے پہلے بھی بات کی اور شاید کال خطاب بھی کریں گے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم اس وقت ہم لوگ ڈاؤن پوری طرح شاید اگر کریں گے تو ہمارے جو غریب لوگ ہیں فیکٹر ہوں گے جو لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں یا روزانہ کام کرتے ہیں روزانہ کی بیسس پر وہ پیسے کماتے ہیں اگر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ہوگا یہ کچھ نہیں تو وہ کان سے لیں گے تو حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے اور ہمارے تقریباً ٹوئنٹی پرشنٹ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے ڈیلی ویجز پر چلتے ہیں جو پورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں تو ایک سیریس پرابلم ہے جس طرح سن میں پہلے اعلان کر دیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کا ابھی چودہ دن کا اعلان جو ہے لوگ ڈاؤن کا پنجاب میں کر دیا گیا ہے اس کے آپ کتنے پوزیٹیو نتائج دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات تو ٹیکل ڈاؤن ہو جائے گی لیکن اس کے بعد کیا سٹرٹیجی اپنائیں گے فود آئٹمز کے لیے یا خریدوں فروغ کے لیے کسی نے کوئی اشیاء خریدنی ہے سٹورز میں جانا ہے اس کے لیے لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں کیا مکانیزم میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہاں میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا چینیز نے پوری طرح لوگ ڈاؤن کیا کپڑے بھی آپ اپنے جو باہر والے کپڑے لے دے اور اندر والے دے اور رس انفیکٹ کرنا اور بہت زیادہ انہوں نے اس کے بعد کنٹرول ہو گیا وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا تو پاکستان نے بھی میرے حال ہے یہ پاستر سٹپ ہے کہ انہوں نے دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کرنا جو دو ہفتے ٹائم میں ٹھیک ہونے کا نا وائرس سے اگر آپ کو خواہ وائرس ہو جائے تو وزن سیون ڈیز اور ٹو ٹن ڈیز فیفٹین ڈیز آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں مکمل آپ ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر دوبارہ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایکانومی ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو سلو نا سا وہ پوری ہو جائے گی تو پھر بھی نقصان کم ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایڈرس سیم ٹائم میرے حال افرا تفری جو ہے وہ تھوڑی سی میرے حال اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اسپیشلی جو لوگ پینک ہے اور ابھی ساری رات دن رات جائی میسیج چل رہے ہیں سوشکن کیڈیا بھی ٹھیک ہے اچھا یہ آئی ایم ایف کے ایک سٹیٹمنٹ ہم نے نظر آئی ہے کہ جو اس سے عالمی معیشت جو متاثر ہو رہی ہے جو مندی کی طرف جا رہی ہے منفی کرو جانے یہ ٹیمٹری آرزی ہے یہ کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا یہ میرے خیال ہے یہ آپٹمیسٹک ہے کچھ سے ٹھیک ہو جائے گا ٹائم تو لگے گا اس میں بہت دیکھیں اگر تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ آنیمپلائیمنٹ یو ایس اے میں فورکاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہیوز نائنٹین ایٹین میں بھی شاید ٹھیک پرسنٹ تھی نا ان کی جو آنیمپلائیمنٹ تھی نا تو یہ ٹھیک پرسنٹ بہت زیادہ ہیوز نمبر ہے پاکستان و آنیمپلائیمنٹ جو ہے وہ دس پرسنٹ آٹھ سے دس پرسنٹ کے دیکھنان فورکاس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کے ایفیکٹس بہت زیادہ گریو ہوں گے اور یہ مرحلہ شارٹ ٹائم میں حل ہونے والا نہیں ہے مسئلہ اس میں کچھ ٹائم ڈیفینٹلی لگے گا اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے آئی ایم ایف کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کو لونگ کو سپورٹ کرنا چاہیے آئی ایم اف تو خود کہہ رہے نا کہ آپ مربوط اقدامات کرنے حکومتیں بھی اور اس کے علاوہ جو مرکزی بینکس ہیں پاکستان کو لونز ملے نہیں ہیں پاکستان کو لونز ملے ہیں اس کے لیے پرونا وائرس کے لئے انہوں نے کچھ آپ کو لونز دیئے ہیں بسیکلی اس کو اس وے ٹیکل کرنے کے لئے جو کہ مرحل این ڈی ایم اے کو انہوں نے آگے پاس آن کیا ہے تو ڈیفینٹلی وہ تو انہوں نے کیا ہے لیکن اس کا بکاوز یہ گلوبل تقریباً 30 پرسنٹ سلوڈاون ہے اب دیکھیں سٹاک مارکٹس پانچ 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 دس تچ پرسنٹ روزانہ کے لیول سے لوگ ڈاون ہو کے گر رہی ہیں نا ہماری سٹاک مارکٹ بھی اس کے جو لوگ کے لیولز ہیں وہ سارے لاکھوں ہیں اچھا پہلے ہم نے مرزا اکتیاروک صاحب سے ایک شو میں بات کی تو وہ خود ٹیکسٹائل کی صحیح چلاتے ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ ایکسپورٹ آگر جو ہے وہ کم ہوں گے ابھی ہم اس کی شکل دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کی برامداد ہیں وہ یورپ میں کافی حد تک وہ متاثر ہو رہی ہیں کہ یورپ کے مالک جہاں جہاں سے بھی ایمپورٹ کرایا کرتے تھے ٹیکسٹائل مستوات اس میں کافی اب کم ہی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ تو پاکستان میں ہوگا کہ پاکستان کا بہت زیادہ جو سیکٹر ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے وہ کافی بڑا ہے اور ہماری جو برامداد ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ یعنی کہ ٹیکسٹائل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹیکسٹائل اٹلی میں کیا حالت ہے سپین میں کیا حالت ہے یوکے میں کیا حالت ہے تو زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے لوگ چاہتے ہی نہیں ہے ایک چیز خریدنے نہیں چاہتے ہیں ہمارا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ پوری زیادہ متاثر ہونے کمکانات آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی وہ گرے گا اور اس کے اثرات جو ہیں ایکسپورٹ ہے جو بھی ہم اشیاء کرتے جس میں ٹیکسٹائل بہت بڑا کچھ سے ہم امپورٹ بھی کراتے ہیں اب وہ کیا لگتا ہے کہ چلیں ایک طرف سے اگر ڈیکلائن ہو رہا ہے کیونکہ آٹو موبائل اب گاڑیاں بنانے والی کمپنیز بھی کوئی متبادل راستہ دیکھ رہے گی ہم کچھ اور مینیفیکٹر کریں کئی اور سے ہم اپنی ارننگ کریں آپ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آٹو موبیل سیکٹر بھی اس طرح سے اوپر نہیں جا رہا ہے باقی بھی سیکٹر کیا لگتا ہے اس تمام سیکٹر ایک طرف سے ڈیکلائن میں جا رہے ہیں وہاں پر تیل ہی قیمتیں جس طرح سے عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں اس سے ہم ابھی کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب تو لوگ ڈاؤن بھی ہو رہا ہے آپ دیفنیٹی دیکھیں کہ جو آئل کی قیمت ہے کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ یو ایس کروڈ آئل کی قیمت محمد قائل صاحب میں اس سوال کا جواب آپ سے دوبارہ لیتی ہوں اس وقت ٹیلیفونک لائن پر ہمارے صاحب موجود ہیں حفیظ پاشا صاحب جو کہ مہارے ماشاد بھی ہے اور بہت سار ان کی ایکسپورٹیز ہیں سر آپ کا بہت بہت چھکتیا آپ کے اہم وقت کا سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو وبا ہے جو سٹویشن پائی جاری ہے آئی ایم ایف نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس سے عالمی جو معیشت ہے اس پر جو منفی اثرات وہ ٹیمپریری ہیں سر آپ بھی اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ یہ جو افیکٹ ہے معیشت پر جو پڑھ رہے ہیں یہ ٹیمپریری ہوں گے جی نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے بات یہ ایک دفعہ جب چھکتا پکتا ہے تو اس سے بڑے کمت کرنے میں بہت وقت لگتا آج آپ کو ایک ایک ایگزاپل دوں اگر ہمارے جو ایکسپورٹنگ یونٹس ہیں اور اپنے ورکت کو فارغ کرنا پڑا تو اور ان کی لونز کی واپسی میں تفخت ہوئی اور وہ نانٹ پرفارمنگ ہو گئے تو بند ہو جائیں گے تو پھر واپس ان کو کیسے ہم واپس لی آئیں گے تو پرمننٹ ڈیمیج کا تو یقین قطرہ ہے اور اس سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی چیز نہ ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اب گر ہم دیکھیں یہ تو ٹیمٹری ڈیمیجز جسے کہ آپ نے کہا یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمیجز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں معیشت کو ہینڈل کرنے کے لیے یا پاکستان میں جس طرح سے اب لوگ ڈاون کی صورتحال ابھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ پنجاب میں بھی فورٹین ڈیز کے لیے لوگ ڈاون ہوگا وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویڈز پر کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کے اپنے پرسنل کاروبار ہیں چھوٹے طبقات کے جو بزنس مین ہیں وہ بہت اس سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہوگی دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور کافی عرصے سے ہم اس بات کا اشارہ کرتے رہیں آپ کو یہ شاید احساس ہو کہ پاکستان کے شہروں میں تقریباً ساٹھ لاکھ ڈیلی ویج ورکرز ہیں دہاری پر جو کام کرتے ہیں اور پچاس لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کیشول ورکرز ہیں یعنی کی جن کے پاس پرمنٹ ایپلائی نہیں ہیں اور وہ وقتی طور پر اداروں میں کام کرتے ہیں اب خطرہ یہ ہے کہ یہ دونوں کیٹیگریز جو ہیں لاکڈ آن میں بری طرح سے متاثر ہوں گے کانٹریکٹ ورکرز کو کہیں ریمووو نہ کریں کو چٹا رہے ہیں خاص طور پر اگر ان کے آپریشنز میں تکت آ رہی ہے جس طرح کے ایکسپورٹنگ سیکٹر ہیں اور دوسری طرف دہاری والوں کو تو یہ فیلن بہت اس کا برا اثر پڑے گا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہم ان کو ٹارکیٹ کریں ہمیں پہلے تو پیسے ارنج کرنے پڑیں گے اور تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے تقریباً ساتھ سے آٹھ ہزار روپے کا اندازم فی کس کرنا پڑے گا اس کے اماؤنس کافی بڑے ہیں بس یہ اس وقت تھا زندگیوں کا مسئلہ ہے ہمیں پیسوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پیسے تو ہمارے پاس کم از کم پورے ہو جائیں کوئی دیر سو سے دو سو عرب کی ضرورت بڑے جو ادارے ہیں ایڈی ہے ایڈی ہے ایڈرست ہے آپ کے اس طرح کی ادارے ان کو بھی انداز کرنا پڑے گا تو کل انشاءاللہ ہم اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو پیکیج اناؤنس کرنے والے ہیں کل خاص طور پر ان کی فوکس ان لوگوں پہ ہوگی جن کے روزگار متاثر ہونے کا بہت سنگیل خطرہ ہے لوگ ڈاؤن کے وقت تو ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے وہ کیا پروگرم ہے ان کا ٹھیک ہے حفیظ پاشا صاحب سر آپ بھی سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پہلے تو ایسی کوئی سیٹویشن نہیں آئی آپ کے ٹائم پہ بھی ایسی وبا کی لیکن اب جس طرح سے ہم وبا دیکھ رہے ہیں اس سے دنیا کی محشتیں جو ہے وہ متاثر ہونے ایک طرح سے پاکستان کی محشت کو تو ویسی بہت سارے چیلنجز تھے آپ نے بھی اداد و شمار جاری کیے جن جن چیلنجز تھے ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہی اس ٹائم پر فانانس منسٹری کی جانب سے آپ جس سے سسرا کہا کہ پیکج ایک اناؤنس ہونا چاہیے پیکج اناؤنس ہوگا کیا ایسے ایک دامات ہو جس کی وجہ سے ہمیں لانگ ٹرم اتنے اثرات نہ ہو شورٹ ٹرم جتنے بھی ہمیں ہو رہے ہیں لیکن یہ آئندہ آنے والے منس میں یعنی کہ سالوں میں لانگ ٹرم ہمیں اس طرح سے نقصان آتنا ہو کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل پر جتنی ڈیپینڈ کر رہی تھی اب کچھ یہ بھی مائرین کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ متاثر بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر بہت زیادہ اس سے آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں متاثر ہو سکتی ہے اس پر آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں کہ اللہ کے فضل سے جب ہم وقتی تھوٹ پر وزید تھے مگر میں خزانے کا اس وقت انچارج تھا جبکہ ہم نے بوم پوڑا تھا جی ایٹم بوم نائنٹی نائٹی ایٹ میں اور اس وقت کوئی دو ہمتے ہم لوگ نہیں سوئے تھے اس لئے کہ امریکہ نے سینکشلز لگا دیئے تھے میں اس پاس سے بیمار ہوں بہرحال وہ بات چھوڑیے اللہ کا فضل ہے کہ اس دمائنے میں کوئی سی چیز نہیں ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کامپریہنسیو پیکٹ چانل لانا چاہیے جس کے دو حصے ہوں گے ایک تو انسینٹیوز یا ریوائیبل کے لیے اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں انسٹرومنٹ یا پالیسی آپ کو اٹاپ کرنی پڑی یہ اس سوٹ جو ہے جو بڑے مشکل سے سٹیٹ بینک نے صرف آشاریہ پچھتر فیصد کم کیا ہے اس کو تقریباً نو یا دس فیصد پہ لانا ہے یا تین سے سارے تین پوائنٹس کم کرنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ ہمارے جو یونٹس ہیں اگر ان کی سیلز کم ہو گئی ہیں بہت کم ہو گئی ہیں تو وہ لونز کی پیسے ریپے کیسا کریں گے اور اپنے ورکرز کو کیسا اپنے پاس رکھیں گے تو انٹرس ریٹ ہز تو کم ڈاؤن یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ زیادہ فوکس ٹیکسٹائز میں تو یقیناً ہونا چاہیے بس چھوٹی جو ایس ایمیز ہیں جو اسپورٹ کرتے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس کی زیادہ امپوریمنٹ وہاں جنرلیت ہوتا ہے دوسری طرف جو آپ کو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیف پیکج میں آپ خاص طور پہ جو دہاری اور کیسول ورکرز ہیں ان کے لیے آپ ریلیف کا پروگرام کس طرح لارے ہیں اور کس طرح اس کو ڈیلیور کریں گی یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ کلی کی پیکج میں کیا یہ دو چیزوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے یا نہیں ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ پرائیمیلسٹ صاحب ان دو چیزوں پر فوکس کریں گے اور مناسب پیکجز لے آئیں ٹھیک ہے سر آپ کو یہ نہیں کیا امید ہے لیکن سر لاسٹی میں آپ سے پوچھوں گی ہم جیسے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی اس طرح سے تو کم نہیں ہوا ہمارے صرف جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ دھائی یا تین فیصد کم ہو ابھی جو مانٹری پولیسی ہے صرف پچھتر بیسیس پوائنٹ جو ہے شرح سود ہمارا کم ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ نہیں ہے اور اس پر اور میں آپ سے یہ کاؤنٹ ہمیں امید ہے کہ پرائی منسٹر صاحب چونکہ ہمارے ملک کے چیف ایڈیکسٹی ایڈیکسٹ ہے ان کا پورا حق ہے کہ وہ سٹیٹ بینک کو اوبرول کریں اگرکہ سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اٹانومس ہے مگر یہ پاکستان کا ادارہ ہے اور پرائی منسٹر صاحب شوڈ ایف دی اوپشن کہ وہ کہیں کہ سوٹ کو کم کریں تو کم کرنا ہمیں فوراً چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے یونٹ کی لائف لائن ہے اور اس کے بہت ہمارے یونٹ بند ہو سکتے ہیں اگلے کچھ ہفتوں میں ہفیز پادشاہ ہمارسد موجود تھے سابق وزیر خزانہ اور بہت ہی اہم باتیں کی ہیں کہ سٹیٹ بینک بشک خود مختار ادارہ ہے لیکن اگر انٹرس ریٹ وزیر آزم عمران خان وزیر آزم پاکستان اگر یہ کہتے ہیں کہ انٹرس ریٹ کو کم کیا جائے جو کہ بہت ضروری ہے کاروبار کے فروغ کے لیے اس طرح کی صورتح حال میں تو ویسے ہی انٹرس ریٹ اگر کم ہو تو صورتح حال کافی حد تک سماری جا سکتے ہے لیکن اگر وزیر آزم پاکستان امران خان صاحب یہ کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اڈاپ کرنے کی یہاں پر ضرورت ہوگی جو لائف لائن ہے اس کو سیٹل کرنے کی محمد کائی صاحب انہیں بڑی آہم بات کی بام کی صورتحال اس کی بات کافی وہ بھی پریشر تھا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ پہلے کبھی نہیں آئی ہے اس سے ڈیل کرنے کے لئے جس طرح کدام آت کرنا ہوں گے کیا کہیں گے آپ جی 1988 میں فورن کرنس کی اکانٹس فریز کرتے تھے پاکستان نے پاکستان کو ڈر تھا سینکشن کا پاکستان تھا ایٹم ایٹمی دواکہ کیا پاکستان بڑڑا چیلنجنگ تھا اس وقت اور اس وقت میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ہم نے فیس کیا ہم نکلے اس میں سے تو یہ سیچویشن چاہد اس سے بھی زیادہ گریو ہے بکا اس میں ہمارے لوگ افیکٹڈ ہیں بسیقل ہم لوگ بکھے مر سکتے ہیں ہمارے جو غریب لوگ ہیں بکھے مر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سات ازار رپیہ کم سے کم پر ہیڈ میں چاہیے نا ایک انسان کو چاہیے کھانے پینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم پر ہیڈ چاہیے اس کے لیے انجیوز کو ایکٹیویٹ کریں آپ سات گورنمنٹ سیکٹر کو استعمال کریں اور جو لوگ ڈیلی ویجیز پہ جن کو ویجیز نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے لیکن میں لیکن چاہے خیانے خیانے چینی میں کیسز ہوئے اٹلی میں تو چائنہ سے بھی زیادہ بری صورتحال ہوئی کیونکہ انہوں نے وہ لوگ ڈاؤن یا ایسی صورتحال کسی چیز کو بھی فالو نہیں کیا پاکستان نے بھی دن بعد دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں آٹھ سو تین کیسز ابھی جو ہے وہ فگر ہمارے سامنے آئی ہے کہ صرف پاکستان نے مجموعی طور پر تمام اگر ہم پروونسس کی بات کریں تو آٹھ سو تین کیسز پہنچ چکے ہیں اب دوسری جانب آئی ایم ایف ایک تو دنیا جہاں پر متاثر ہو رہی ہے اس طرح سے آئی ایم ایف نے جو بھی ریمارکس دیئے تھے اس میں بھی حفیظ پاشا نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ انہوں نے دیا ہے لیکن اس سے متاثر ہوں گے جی وہ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ افیکٹ ہوں گے پھر انہوں نے کہا کہ ٹیمپری افیکٹ ہوں گے لیکن میرے خیال ہے افیکٹس تو اس کے ہوں گے اور لانگ ٹرم افیکٹ ہوں گے نا اس میں سے اتنے ارام سے پاکستان نے بھی لانگ ٹرم افیکٹ سب کو لگتے ہوں گے لانگ ٹرم ہوں گے اور اس میں سے نکلنے میں ٹائم لگے گا it is not going to be a matter of کہ ایک دو مہینہ میں ایسے وقت ہوں گے گا میں کہتا ہی دنیا کی باقی جو کنٹریز ہیں وہ ان کی تو ویسے بھی ایکانومی چلے پاکستان کی ایکانومی سے اگر بہتر ہے اگر ہم اٹلی کی بات کرے ہیں اگر ہم چائنا کی بات کریں پاکستان کی تو ایکانومی ویسے ہی سٹریگل کر رہی تھی اس صورتحال کے بعد تو آپ کو نہیں لگتا زیادہ لانگ ٹرم لاؤسز ہونے کی چانچے سے ہم نے کچھ نہ کیا تو جی جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا ہم بیسے کی لاؤسز آپ کے بڑھیں گے ایکانومی بہت پریشر رہے گا اور ابھی تو خیر بران خان صاحب بات کر رہے ہم تو اس پوزیشن میں دینے کے پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو بیسکلی آپ کے لائف لائن ہے وہ سارا ڈاؤن ہو گیا ڈیمانڈ ہی نہیں رہی ابھی تو بکوز جو دنیا ساری انٹر لنکڈ گلوبل ویلیج ہے ابھی جہاں سے پاکستان چیزیں بن کے وہاں جا رہی اگر وہاں لوگ لینے نہیں چاہتے تو آپ بنا کے کیا کریں گے لیکن آپ نے جس طرح سے کار ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے اگر ہم جس طرح سے اب امپورٹ تیل تو ویسی سستہ ہو گئے تیل کی ضرورت ہے یہ باقی جو آئیٹم سے ویسی دنیا میں اس طرح سے ایک سپورٹ امپورٹ نہیں ہو رہی تو اگر ہم امپورٹ نہیں کراتے اتنے پروڈکٹ یا کام ہو جاتی ہے چلے ایک سپورٹ بھی نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا وہ وہاں پر بیلنس ہو سکے گا بیلنس ہو سکتا ہے لیکن میرا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرنا چاہیے ایک تو انٹریس ریٹس کے بار بار بات کر رہے ہیں اس کو کام کر رہے ہیں ایک تو میرا خیال ہے وہ ریویو کرنا چاہیے امراند خان صاحب خود سٹیپ ان کرنا چاہیے خود دیکھنا چاہیے کہ مطلب ہے مطلب ہے دوسرا پیٹرولیوم کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے کتنے زیادہ ایٹین ایئرز کی لوہ ترین سطا کے اوپر آئل جو ہے وہ اٹھارہ سال پہلے جو آئل تھا وہ اس کی وہ قیمت ہے تو ہم دیکھیں کہ مطلب ہے سیونٹی پرشنٹ قیمت ڈیکلائن کی ہے پیشلے نا اوورال پیشلے تو اس کو آپ تھوڑا سا پاس آن کریں لوگوں کو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو لگے ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ حکومتوں کو مرکزی بینکوں کو کوئی مربوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ اقدامات آخر کر کیا ہونے چاہیے پاکستان میں کیا اس طرح کے اقدامات ہم دیکھیں گے کہ جس سے جو لانگ ٹرم جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم ہو دیکھیں ابھی سٹیٹ بینک کے بھی شاید میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی فدحال بینکس تو وہی کھلے رکھنے کا کہا ہے بس یہ کہ اصل میں جو مرکزی حکومت اور جو سندھ حکومت ہے اس میں تھوڑا سا ایک فرق میں در آ رہا ہے کہ یہاں کراچی میں اور سندھ میں لوگ ڈاؤن ہے اور ابھی مرکزی ادارے کے درمیان اور صوبائی حکومت اس میں کچھ تھوڑا سا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پبلک کیسے پہنچے گی اور کیسے اقدامات ہوں گے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا یہ کہ اوبرال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرائیم سٹر کا کنسرن تھا کہ جو دیلی وی جرنلز ہیں ان کا کیا ہوگا اور یہ کہ صوبائی حکومت نہیں ہے مکمل طور پر لوگ ناؤن کیا ٹھیک ہے اس وقت ہمارے سے سٹوڈیو میں محمد قاضی بھی موجود ہیں آپ سے فیصل صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جی فیصل صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم جی بھارے میں اسلام علیکم اچھا آپ کے خیال میں کتنا عرصہ لگے گا ہمیں ریکور کرتے ہوئے ان حالات سے جو ایکسٹرارڈری حالات ہیں جو پرابلمز ہمارے پر آ گئی ہیں اکانومی پر مطبع ہے how long will it take اور کیا میجرز لینے چاہیے حکومت کو کوئی بڑے بڑے دو تو تین میجرز بتائیے گا دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ فی ٹی ایف میں ریلیف مانگ رہے ہیں یہ لوگ آئی ایم ایپ سے یہ جو ٹیکس کلیکشن کی شورٹیج کا معاملہ ہے اس حوالے سے آئی ایم ایپ سے ریلیف مانگ رہے ہیں کچھ یہ کہ ملٹی لیکٹرل کم جو ایجنسیز ہیں ورلڈ بینک ان سے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے کچھ افدامات مطلب کچھ پیسے انہوں نے مانگے ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ میڈیئم ٹرم میں ایک فیوریبل سیچویشن ہے کیونکہ پاکستان اور ریجن کے دوسرے ممالک ہیں جیسے انڈیا اس میں فرض ہے انڈیا میں اچھا خاصہ اس میں نقصان ہے کیونکہ انڈیا ایپی سینٹر بن سکتا ہے پاکستان میں ابھی کورونا وائرس اس طرح پھیلا نہیں ہے اور یہ کہ یہاں پہ حکومت انہیں بھاگل افدامات لے لیے ہیں تو میڈیئم ٹرم کے اندر تو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کو فیوریبل ہو سکتی ہیں آگے چل کے اگر ہمارے پاس فلوز جو ہے ہو رہی اچھا ایک اور چیز فیصل صاحب فورن ریمٹنسز جو کہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ فورن ریمٹنسز میں اضافہ ہو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اب دیسے کہ آپ نے انڈیا کی بات کی انڈیا میں بھی جو باہر بیرون ملک جو لوگ کاروبار کے لیے گئے تھے جابز کے لیے گئے تھے سعودی عرب قطر یا دیگر اور ممالک میں وہ وہاں سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں وہ ممالک ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اس طرح پاکستان میں بھی جو کافی زیادہ افراد ہیں جو کہ سعودیہ یا قطر بہرین چائنہ ان ممالک میں ہیں پڑھنے کے لیے بھی گئے ہوئے یا کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو جوب کے لیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن میں میں کچھ ایسا ہوگا کہ ان کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد تو آپ کو نہیں لگتا فورن ریمیٹنسز میں نقصانات ہونے کے امکانات ویدہ ہو سکیں گے میرے حساب سے کچھ کمی ضرور ہوگی لیکن وہ جو تارگٹ ہے یعنی تقریباً 21 سے 22 بلین کا وہ تو میرے حال میں میٹ ہو جائے گا البتہ ایکسپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کنسرن ہے کہ وہ جو ہم تقریباً دیکھ رہے تھے ہر مہینے دو بلین ڈالر کم سے کم جو ایورج ایکسپورٹ کا فگر تھا اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ تھوڑے سے یہ جو ایکسپورٹ آرڈرز کینسل ہوئے ہیں یہ کنسرن ہے فور سم ٹائم لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال تھوڑی سی بدل جائے ایک سے ڈیڑھ یا دو مہین کے اندر بہت شکریہ فیصل شلجی صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود سرائندہ بھی آپ سے ہم ضرور بات کرتے رہیں گے جو اوورال مجموعی صورتحال ہے کائی صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گی فورن ریمٹنسز کی بات کریں پاکستان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو لوگ باہر جوب کرتے ہیں پاکستان میں اپنے جو بھی ڈالرز یا دیگر اور کرنسیز میں بھیجتے ہیں اور اس کی بات پاکستان کی فائدہ بھی ہے تھا اب کیا لگتا ہے اس میں کوئی ڈکلائن آ سکتا ہے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی آ سکتی ہے ڈکلائن تو آئے گا بکوز دیکھیں کہ سلوڈاون ہے اگر جو لوگ یو اے میں کام کر رہے ہیں سعودی ریبیا میں کام کر رہے ہیں یو اے سے سے پیسے بھیجوہ رہے ہیں پاکستان میں تو بزہر ہے وہاں پہ جب ان امپلائیمنٹ بھڑ گی ہے جب ان کی خپت ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ریمٹنسز تو ڈاؤن ہوں گی اس وقت اگزیکٹ اسٹرن کرنا مشکل ہوگا لیکن ڈیفینیٹلی میرے حال ہے بیس تیس پرسنٹ ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ ٹک ٹکلائن ہم ایکسپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پھر یہ بھی شورٹ فال دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کہاں سے پورا کرنا ہے کہ جو تیل کی پیسے ہم اس میں سے کمار ہیں کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کو پاس آن کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ایکسٹرارڈنری میجرز لینے چاہیے ایکسٹرارڈنری ٹائمز ہے نا یہ ایکسٹرارڈنری ٹائمز پر آپ ایکسٹرارڈنری میجرز کو لینے تب بھی آپ کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں نا ادروائز پر یہ ہمارے سے یہ مسائل جو ہیں کئی بھڑ سکتے ہیں مطلب ہے لولیسنس ہو سکتی ہے جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو لوگ باہر آگے مطلب ہے جس طرح سے اگر حکومت کی بات کریں کیش انفلو کے لیے دیگر انسینٹس بھی دیئے گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جس طرح سے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے تو کیش انفلو آنے کے پہلے بھی جو ہارٹ منیم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی زیادہ آئی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے وہ بھی کئی نہ کئی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ اب جس طرح سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرنے جو کاروباری طبقہ ہے جو مہرے معاشرات ہیں وہ ایک طرح سے بات کریں کہ انٹرس ریٹ پر کمی آئے تو اس طرح سے یہ بھی متاثر آپ کو نہیں لگتا ہونے کی مکانات ہو نہیں ہوں گی میرا خیال ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے ہم کافی دو پوائنٹ آٹ کر چکے ہیں کافی لوگوں نے اس فورم پر کہا ہے کہ آپ چاند لوگوں کے لیے ہارٹ منی کے لیے اپنے انٹرس ریٹس اتنے بڑھائے میں اس کو ریڈیوز کریں مطلب ہے کوئی دو ڈھائی پرشنٹ کم کریں کوئی آٹھ پرشنٹ نو پرشنٹ پر لے کے ہیں تر لوگوں کو فائدہ ہو آپ دیکھیں کہ یو ایسے اتنی بڑی اکانومی ہے انہیں انٹرس ریٹس اپنے زیرو کر دی ہیں بلکل نا بلکل زیرو کر دی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسینٹیو ہے اور اس کے باوجود وہاں پہ اتنی زیادہ مطلب ہے کرونا پھیل رہا ہے اور اتنی زیادہ ہمارے ملک میں پھر بھی کام ہے لیکن ہم لوگ پتہ نہیں ہے لیکن میرے خیال لوگ ڈاؤن کرنا وہ ایک صحیح فیصلہ ہے اگر دو ہفتے کیلئے لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور ہم اس میں سے نکل آتے ہیں اور ہم اپنے پون پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس نوٹ ہمیں کچھ کچھ کھویا نہیں ہے آپ کو کیا لگتے کون کون سے سیکٹرز متاثر ہو سکتے ہیں جب پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ٹرائولنگ ہوتلنگ سے متاثر ہوگی اب جس سے پنجاب میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دے گیا ہے اس کے بعد جو ریسٹورنٹس ہیں یا وہ بازار ہیں کپڑے کی دکانے ہیں یا اگر ہم سیلونز کی بات کریں یا سیلونز کے علاوہ اور جو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے اگر ہم بات کریں جو سٹورز لگائے جاتے تھے وہ متاثر ہوں گے کیا لگتا ہے اس کے علاوہ کون کون سے سیکٹرز کیونکہ پروڈکشن بھی آپ کو نہیں لگتا اس سے اختیار ہوں گے سب ہی سرویس سیکٹرز جتنے سرویسی پروییٹ کرنے والی لوگ ہیں جو سیکٹرز ہیں وہ سارے اختیار ہیں آپ کھانا بنانے والی دیکھ لیں ریسٹورنٹس ہیں شادی ہالز دیکھ لیں آپ اس کے بعد جو لوگ جو سرویسی پروییٹ کرتے ہیں فر ازامپل سلونز ہیں جو عام لوگ کام کرسے پاسے کماتے ہیں وہ جو سیلونز ہیں شیخ صاحب نے شیخ صاحب بند کر دی ہے لیکن وہاں سے در ہے کہ سندھ سے لوگ پنجاب میں افیکٹ کرنے نہ آجائیں تو یہ افیکٹ تو گریو ہیں اور سارے سوے سیکٹر اور گورنمنٹ نے خود دفتر نادرہ کے دفتر تک بند ہو چکے ہیں تو یہ ایبسلوٹی مطلب ہے ایک ایبسلوٹ قسم کا ہے تو میرا خیال ہے افیکٹی تو سارے ہیں اور سیکٹر تو شاید کوئی بچا ہو میرا خیال ہے سوائے جو ماسک بیچنے والے وہ شاید فائدے میں ہیں یہاں پر پروگرام میں شامل کرتے ہیں مختصر وقت وقت سے واپس آئیں گے تو یہ سی کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 عوام کے لیے اس پر ضرور جو ہے وہ پور امید کتنے ہیں یہ ہم ضرور جانیں گے اور کس حد تک کا پاکیج وہ شامل کر سکتے ہیں اس کا اعلان کہا جا سکتا ہے محمد کالس طب کتنے آپ پور امید نظر آتے ہیں بھی جو پاکیج کی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہی بتائیں گے تقریر کریں گے اعلان کریں گے کوئی ریلیو دینے کے لیے عوام کے لیے جی جی 24 مارچ کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا جو غریب طبقہ ہے ان کو کچھ مراد دیں گے کچھ جانا ڈیفنیٹلی پاس آن کریں گے تاکہ وہ منٹیزشن پیسے پیسے ہوں کر رہے ہیں دیکھیں کہ وہ لوگ زیرہ سفر کر رہے ہیں زیرہ کام نہیں ہے ان کے پاس جو ڈیلی بیجز پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ایک ہم پور امید ہیں کہ جو کل اناؤنس کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس سخت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکنومک کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تارک محمود صاحب تارک صاحب آپ کے وقت کا بہت 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 شکریہ یہاں پر اوورال ہم دیکھیں جو صورتحال پائی جا رہی ہے کل وزیراعظم ران خان نے کوئی اعلان بھی کرنا ہے کوئی پیکش دیں گے یا ریلیف دیں گے عوام کے لیے کس حد تک آپ پور امید کیا لگتا ہے کہ کیا اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے یا کیا اناؤنسمنٹ آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے بنیادی مربوط بیسس پر کیا اقدامات حکومت پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ڈیلی ویجز یا کانٹریکٹ پر وہ لوگ جو کام کرنے وہ اس سے متاثر کم سے کم ہوں جی بھو سکریہ اس میں کل جو پی ایم صاحب نے تقریب میں کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لاحقین سے جو وہ متاثر کم لوگ ہوں یہ جو دیاری جا رہے ہیں یا جو کانٹریکٹ بھی ہوتے والے ہیں تو اس سے میں آج جو ابھی کابنیت کی کچھ میٹنگ میں رہا ہوئے اور ابھی کچھ منسٹر زارہ نے انفرمیشن بھی دیئے تو فوڈ سکورٹی کے اتنا ایسا جشو نظر نہیں آرہ گئے دس پہنا دن کے لئے پاکستان کے اندر میرا جہاں تک شاہل ہے جو جس طرح سے ابھی پریفنگ دی گئی ہے تو میرا شاہل ہے کہ کوئی پیکیج آنانس کرنا بھی چاہیے اور کرے گی بھی سے گورنمنٹ اور کوئی بڑا پیکیج آنانس کرنا چاہیے لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے جیسے ان کے گھر دو سٹیپ تک کسی طریقے سے چاہے اس میں سیول ادارے شامل ہیں چاہے آرمی کی ہلپ لی جا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اور دوسرا یہ کہ کمیونٹی ایٹ لارج خود بھی ریسپانسیبیلٹی لے جیسے کچھ لوگ جو جن کے پاس زیادہ رسورسیں گیا ہیں یہ وسائل ہیں وہ اپنے اپنے کے لگوں پر خود بھی نظر رکھیں تو میرے خیال میں اس صورتحال میں قابو پایا جا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکرٹ تاری صاحب ایک کم میں اور چیز بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم کیا اسی سے نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان لانگ ٹرم جو اثرات جو منفی اثرات جو مرتب ہو سکتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اچھا لانگ ٹرم میں تو ہمیں آرڈی جو نقصانات ہو بھی رہے ہیں ہو چکے ہیں جیسے سٹاک مارکیٹ کیشویار ایکسچین ریٹ جو ہیں وہ اندرنسز سر رہے ہیں جو دولپنگ گنٹریز کے سر رہے ہیں تو پاکستان بھی اس سے سفر کرے گا تو اوہرال میری ایکسپرکیشن ہے کہ کوئی تقریباً اگر ایک بلین ڈالر تک نہیں تو آف ایک بلین ڈالر تک تو ہم اس کا سفر کریں گے نقصان اس کا خاص طور پر ٹرم کی صورت میں یا دوسرے جتنے بھی ابھی جیسے ماری فر وی کے اندر بہت اچھا پاسٹیو ٹرم ہمارا آیا تھا ٹرم کا ٹرم کی تھی تو وہ ابھی متاثر ہونے کا چانس اگر آپ جس چیز کے لیے بڑی مشتر سے پہلے اپنے اکانوی کو ونٹیلیٹرز نکال رہے تھے وہ نکال پائے تھے ابھی شاید نہیں پائے تھے تو اب جا کے وہ مزید اگر ہارٹ ہو گئی ہے تو وہ مزید سال چھے مہینے اس کے اندر مزید لگ جائیں گے اچھا ایک اور چیز اب جو وزیع اعظم ران خان جو ان کے ایک پیکج تھا احساس پروگرام اس میں احساس لنگر خانوں کا تھا لنگر خانہ جس جگہ لگائے گی اب تو ویسے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سپیس منٹین کریں گیادرین سے جو ہے وہ بچیں تو وہ ان لنگر خانوں کا کیا ہوگا ہے اگر وہ لنگر خانے کی بند ہوتے ہیں کوئی ایسی سٹرڈیج ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوہر طبقہ ہے جو آلیڈی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لئے مشکلات بڑھ جائیں گی جی مشکلات تو بڑھ جائیں گی اب اس میں تو گورننٹ کو اب کیچوں کے گیادرین میں نہیں کرنی لوگوں سے میرے ملاب بھی نہیں کرنا اس طرح تھے تو اس اس سٹیویشن کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بجائے اس کے ان چینوں کے اوپر گچھا جائے یا وہ جو پولیٹیکل گین کے لئے ان چیزوں کے لئے ہوتی بجائے اس کی بجائے یہ راشن فارم کرنا اور سپورٹ اور فیملی کے کونسیکٹ کو بڑھانا اور پوری فل فورس کے ساتھ گورننٹ جہاں سیول اور ملٹری اور بیرہ ملٹری اداروں کو جوز کر کے لوگوں تک آپ نے جتنے بھی پیکچز جو معاشی پیکج ہے بینفیٹ ڈائیک لوگوں کو دے یہ جو ہوتا ہے نا کہ سامٹائنس آپ انڈسٹریس کو دیتے ہیں وہ پھر آگے وہ تو پھر مزدور تک یہ لیبر تک بہت کام تو بجائے پیکج دنے کے ان کو بیلی کے بلو میں ریلیف کیا جا سکتا ہے گیس کے بلو میں ریلیف کیا جا سکتا ہے ریلیف کے بہت سارے اور طریقے بھی ہیں جس کی طرف سے قومت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے تو پھر حکومت کو مقتص ایک پیکج یا کچھ پیسے مقتص کرنے پڑیں گے مہانہ کی بنیادوں پر کوئی اماؤنٹ حکومت کے پاس ہونی چاہیے جس سے وہ کور اپ کر سکے محمد کاری صاحب بھی ویسے سٹوڈیو میں ہیں آپ سے سوال کرنا چاہتے جی اسلام علیکم آپ کے خیال میں میرے خیال ہے آرمی کا اہم کردار ہے ریلیف پانسان کرنے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آرمی ایک مستقع میں دارا ہے میرا تو آپ کے خیال میں آرمی کا رول ہونا چاہیے ریلیف دینے میں لوگوں کو سیٹن ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس وقت میرے خیال ہے کوئی ایسی بادر کی صورتحال بھی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آرمی انگیج ہو اس سب تو میرے خیال ہے کہ آرمی پہلے بھی کرتی ہے اور میرے خیال میں پرسان کرنے زیادہ کرسکت کے اندر تو جیسے سلوڈ وغیرہ میں ریلیف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کا بہت زیادہ روڈ رہا ہے تو آرمی ہو سیول کے ادارے ہیں سیول پولیس ہے اس کے علاوہ سوشل سکورٹی کے ادارے ہیں بہت ساری مل کے ہی دیکھیں وار سیچویشن میں تو پھر میں اپنے بہت سارے ذاتی مفادات کو پرسانل بینیفٹس کو ختم کرنا ہوگا اور ان سے ہٹکے سوچنا ہوگا تو میرے خیال میں کہ آرمی پولیس گورنمنٹ پولیٹیشن ہم لوگ سارے ٹیچرز ہیں جو جہاں جس کپیسٹی میں گام کر سکتا ہے وہ سارے اپنی کپیسٹی بری ادا کریں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اس سے پاکستان اس سے فیکٹر ہے وہیں پر ایک طرح سے جو ہم پہلے کرزوں کی بات کر رہے تھے ابھی جس طرح سے ایک فگر آئی گئے کہ پاکستانی کرزوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا پیکج بھی وہی ہے اوپر سے یہ سیٹویشن بھی آ گئی جی ٹی پی کے آلیڈی سیونٹی سیون پرسنٹ پر ہمارے جو ہے وہ کرزیں پہنچ چکے ہیں جو کہ نونلی کی حکومت کی بات کر رہے تو سیونٹی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرح سے کرزوں میں زیادہ ہونا اس طرح سے تجارت کی اگر ہم بات کریں یا ٹریڈ متاثر ہو رہے کیونکہ ایک سپورٹ ٹارگٹس اب اس طرح سے ملنے کے امکانات نہیں ہوں گے اس کرونا وارس کے افیکٹ سے کیا لگتا ہے پھر یہ کرزوں میں کمی ہے جو جی ڈی پی کے تناسب سے جس ریشن میں پہنچ چکے ہیں اس میں کس حد تک کمی کر پائیں گے اور آئندہ آنے والے جیسا بجٹ ہے یا مہینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ان ٹیکل سے وزارت خزانہ کو اس کے لئے سٹرائٹی بنائے گی جی میرے خیال ہے کہ وزارت خزانہ کو سٹرائٹی بنانی پڑے گی اور ابھی سے اس کے لئے الگ سے ایک پیکج یا الگ سے امونٹ فکر کرنا پڑے گی جہاں تک بات ہے کرزوں کی کہ 72 پرسنٹ سے 77 پرسنٹ ہو گئے یا یہ چیز میں اس میں اگر اتنے پرسنٹ اگر یہ 5 پرسنٹ کے انگریز اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ 5 پرسنٹ کے انگریز تو صرف ایکسچین ریٹ ہی کیونکہ 50 پرسنٹ ہوئے تو اسی سے آپ کا اکرنسی آپ کی دفیشیٹ ہوئی ہے اسی سے اتنا فرق تو پڑ جاتا ہے باقی جہاں تک ہے کہ سیچویشن تو واقعی گورنمنٹ کے لئے برس ہو گیا جو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں لا رہی تھی یا کچھ سخت فیصلے کر رہے تھے یا کچھ مہنگائی تک آبو پالیا تھا تو سیچویشن تو ہے اگرہ بجٹ ہوگا بھی سخت ہوگا یا پھر بہت زیادہ خسارے کا بجٹ ہوگا بہت زیادہ ہوگا آپ تو خود بھی کافی پلاننگ وغیرہ یہ سب جانتے ہیں آپ خود بھی سٹوڈنٹ سے رابطہ آپ کا رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب نئی جوبز ملنا یا جوب اپرچنیٹی ویسے ہی جو آلیڈی جوبز تھی پاکستان میں کم ہو رہتی اس کے بعد تو ویسے ہی جو جوب سیکٹر ہے بے رزگاری کی جو ریشو ہے شرح ہے وہ بڑے گی خدشات جو اب لاہق ہو چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمانے کے لئے کوئی آل لائن بزنس کی سٹرائٹیجی یا آل لائن کچھ اس طرح کا کوئی سیناریو ہو سکتا ہے کہ اس سٹویشن کو بھی مدن نظر رکھا جائے یا اس کے علاوہ بے رزگاری کو بھی مدن نظر رکھے کوئی اس طرح جوب کریشن جنریشن ہو سکے اس سیناریو میں کچھ ہو سکتا ہے اس سیناریو میں تو آل لائن جو آپ جی سپلائیز کی مینیمنٹ ہے جیسے کچھ چیزوں کو یا ہاؤس ہولڈ جو کنزمشن گوٹس ہیں انہی کی فراہمی ہو سکتی ہے باقی جو دوسرے بزنسز ہیں جیسے ٹرکٹائل کا یا گرمیٹ سوری کا وہ تو ان دنوں اوگیسلی چونکہ بند ہیں سارے چیزیں ہاں یہ ہے کہ اس سلسلے میں مدید لوگ بجائے شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ مارچ کی جائے چونکہ بند ہیں تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس پرنہ بیس لنیا میں ایک مہینے کے لیے کچھ آمنائی بزنس کسی کے ذن میں آئی ڈیا آئے تو ٹھیک ہے ادھر بیس یہ ہے کہ دیکھیں سچویشن جب ورس ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں جب چائنہ یا امریکہ یا باقی اٹھلی یا ایسے کنٹریز کے لیے جب مسئلہ زیادہ ہوا تو ہمارے لیے بھی زیادہ ہے اور بھی زیادہ ہے اور بھی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہٹ اکانمی تھے جس کے اندر جو زیادہ اور کیسر کشکارتی تو ہمارے لیے اچھ لیے زیادہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے بہت سکی ہے ڈاکٹر تارک محمود ہمارے ساتھ مہارے معاشرات موجود تھے آپ کے اہم وقت کا اندر میں آپ سے ضرور جانتے رہیں گے جو اوور آس صورتحال ہے کائی صاحب جس طرح سے ہم نے آن لائن بزنس کی بات کی آن لائن جوب آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی آئی ڈیا جانتے ہو سکے گا کہ آپ آن لائن بزنس کر سکے آن لائن جوب کریشن ہو سکے ابھی ایک جو ہے پاکستان میں سارے سکول بھی باندھو گئے تو جو آن لائن ٹوشن ہے وہ ایک میرے خالی ایک ہو سکتا ہے اس میں جو آن لائن ٹوشن پڑھاتے ہیں تو استاد آن لائن اکیڈمی آن لائن اکیڈمی ہو سکتی ہے پرپریشن آن لائن میٹرکی وہ ساری آپ کروا سکتے ہیں تو وہ لوگ اس طرف جا سکتے ہیں آن لائن شاپنگ بھی اس کا مطلب ہے آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر پہ ملے آپ آرڈر کر دیں آن لائن اور آپ کو جانا نہ پڑے اور آپ کی گھر پہ آگے وہ چیزیں دے جائیں تو اس طرح کا کام جو ہے وہ ٹیک آف کر سکتا ہے اور اس میں لوگ کما سکتے ہیں اچھا ایک اور جس سے میں نے تاریخ صاحب سے بھی سوال پوچھا جو احساس لنگر خانے جو تھے جو کہ مجدہ حکومت بہت بڑا انیشیٹ تاہجز تکریر بھی کی گئی اور امران خان نے خود بھی کارڈز بھی تقسیم کیے کچھ خواتین کو وہ بھی تو اس سے متاثر ہوں گے اس کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے احساس جو ہے میرے خیال ہے ان کو ڈالنا چاہیے جو ریلیف پیکیجز دیں گے اس کے اندر اس کو انٹیگریٹ کریں تاکہ انکہ بلد میں آپ کر سکیں انفرسٹریکچر جو احساس کا ہے اسی کو آپ استعمال کریں لوگوں کو پاس آن کرنے کے لئے آرمی کو انوال کریں انجیوز کے انوال کریں اور لوگوں کو پاس آن کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جو لوگ ہمارے پریشان ہے اس وجہ سے ان کو ٹیمپراری مہینے دو مہینے کے لئے آپ ان کو اگر تھوڑا سے دے دیں گے سپورٹ دے دیں گے تو وہ پھر دوبارہ کھمانا شروع ہو جائیں گے اور ایکانومی ہماری دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اس فقط ایکسٹرارڈری ٹیم پھر جیسا حفیف فالشل نے کہا کہ منتھلی بیسس پر آپ کو کچھ پیکیج یا منتھلی بیسس پر ہمیں کوئی ایک فکس اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی جو حکومت جس سے ایٹلائز کرتے ہوئے ریلیو دے سکے عمام کو وہ پیک وہ کہاں سے آئے گا پھر وہ دیفنیٹلی ابھی ان کو جو فائدہ ہو رہا ہے آئل میں جو پرائسز ہیں اوپر رکھیں گے تو فائدہ تو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو وہ یہ نہیں پاس آن کریں پر لوگوں کو مطلب ہے this is the only way اب بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا اوپر لوگ تو پھر شڑکوں پہ آ جائیں گے یہاں پر ہم سی پیک کی طرح بات کر لیتے ہیں جس طرح سے اب کام اس طرح سے تو نہیں ہو پا رہا چائنہ میں صورتحال پاکستان میں بیوی آ چکی ہے سن تو ویسی متاثر ہے گوادر پورٹ کا کیا ہوگا وہاں پر ابو کیا لگتا ہے کہ کتنا ڈیلے پھیر یا کتنا جو ہمارے وہاں سے جو ہم اچیف کر سکتے تھے ہم انڈرسٹریز جو سی پیک پہ ہم لگا سکتے سارا کچھ بیا وہ تو سٹارٹ ہی چائنہ سے وہاں سے ہوا تھا تو اس کی وجہ سے سی پیک تو ہمارا سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے الوی صاحب ہی بینٹو چائنہ اور وہاں پہ گئے اور انہوں نے بات چیت کی اور پھر واپس آکے انہوں نے آگے اہدایات بھی دی لوگوں کو تو انہوں نے اور پھر انہوں نے سی پیک کی بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے لیکن اس وقت میرے حال ہے سی پیک تو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے اور یہ تو لانگ ٹرم پروگرام ہمارا یہ تو ڈیکیڈز پہ پورا آنے والا پروگرام ہے تو اگر اس میں دو تین مہینے کا ہم یہ ریوائب کر لیتے ہیں اپنی ایکانومی کو دوبارہ سے ہمارے جو پینک ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سی پیک کی بنے گا مطلب ہے چینہ نے کنٹرول کر لیا لکڈاون کر کے ہم بھی لکڈاون کریں گے جب تک لکڈاون نہیں کریں گے تو یہ کنٹرول کرونا جہاں بنے گا لیکن سی پیک پہ اثرات ہیں اس کے لانگ تیم اثرات ہیں لیکن یہ ہے کہ سی پیک ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس پر ایفیکٹ تو آئیں گے لیکن وہ سی پیک جو ہے وہ انشاءاللہ چلے گا پورا ہوگا اور آم انشاءاللہ اس میں سے نکلیں گے اور پاکستان ریزیلینس دکھائے گا اپنی مطلب ہے ایک دوبارہ باؤنس بیک کرے گا اور انشاءاللہ پھر گوادر کو بھی ہم پروپرلی کیش کریں گے اور آگے پھر انشاءاللہ چینلے کا ہماری حلقات بہتر ہوں گے جو ہم اوبچنٹی وہاں سے جنریٹ کر سکتے تھے اس میں اب وقت لگ جائے گا ایک اور چیز سٹوک مارکیٹ میں اب جو سرات ہم دیکھ رہے ہیں دیا گیا ہے تو اس سے تو اور شبہ یہ پائے جا رہے ہیں بہتر ہی خیال کہ سٹوک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کے لیولز ہیں لکھ لکھ ہو جاتی ہیں جب ایک خاص لیول پہ جاتی ہے تو وہ لکھ ہی ہو رہی ہے پچھلے سیکشن سے نہیں وہ تو اتنی دفعہ جو ہے 45 منٹس کے لیے جو سٹینڈر پروسیجر ہے وہ بند کر دی جاتی ہے لکھ کر دیتے ہیں کہ اس سے نیچے نہیں جا سکتی وہ نا آٹومیٹکل لاک ہو جاتی ہے یعنی پروپر آپ فریز کی کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی ڈیکلائن ہی ڈیکلائن ہے جب تک ہمیں کوئی ہیڈوے نظر نہیں آئے گا جب تک کہ کرونا کا انہوں نے علاج نکالا برطانیہ کی کوئی ایک پروفیسر ہیں انہوں نے علاج نکالا وہ انہوں نے کرونا کو بیسکلی ڈین اے اس کا انہوں نے نکال لیا نا اور اس کا انہوں نے آگے ابھی وہ ٹیسٹ ہوگا جا کے پہلے اینیملز پر ٹیسٹ ہوگا پھر ہیومنز پر ٹیسٹ ہوگا جب وہ ٹیسٹ ہو جائے گا اور ویکسین ایویلیبل ہو جائے گی اور ہمارے کیسز جو ہیں وہ بڑھنے کے بجائے مائنس میں ہوں گے تو پھر میرے خیال ہے ہمیں سٹاک مارکٹ کی بات کرنی چاہیے اس وقت تو زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ بڑھے نیک کم ہوں اور میرے حال ہے لوگ ڈاؤن ایس دو اونی سلوشن جو کہ ہمار نے کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن اوورال جہاں پر دنیا کی سٹاک مارکٹ متاثر ہو رہی ہے وہاں پر سونے کی ریٹس ہم دیکھیں اس میں کافی چینجنگ جا رہی ہے اس کے علاوہ جسا تیل میں چینجنگ جا رہی ہے اس سے پہلے بھی بات کی کہ کچھ جو فائدہ ہے جو عوام کو پہنچایا جائے اگر وہ فائدہ عوام کو پہنچایا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہانہ بنیادوں پر عوامی لیول پر کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں سونے کی قیمت تو لوگ اس طرف جاتے ہیں جب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے انویسمنٹ کے لیے تو گولڈ ایک سیف ہیون ہے آپ کے پاس ایک انویسمنٹ کے لیے ہے جہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن تیل کے لیول نیچے آگے میرے خیال ہے وہ تو گورنمنٹ بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاس آن کریں پاس آن کریں لیکن میرے خیال ہے گورنمنٹ ابھی کل انتظار کرتے ہیں ابھی وہ شد ہے جسے آپ نے کہا کہ وہ اس کا فائدہ جائے انتظار کرتے ہیں ابھی محمد گئی صاحب لاستی آپ سے پوچھوں گی بزنس کو آپ بھی جانتے ہیں آپ خود بھی بزنس کرتے رہے ہیں لاستی بتایا اس صورتحال میں عوام روزگار کے لیے کس طرح کا بزنس کر سکتی ہے کس طرح پیسے جنریٹ کر سکتی ہے کوئی سجیشن دے دیں میرا خیال ہے سجیشن اس وقت تو کوئی خاص ایسا موقع نہیں ہے آن لائن ہی بزنس ہے جو ہو سکتا ہے آن لائن ہے جس میں آپ لوگوں سے دور رہ کے آپ خوش کر سکیں باقی اس وقت میرا خیال ہے تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے تھوڑا برداشت کرنے کی ضرورت ہے جو ہی تھوڑے سے نمبرز ریڈیوس ہوں گے تو پھر ہم کر سکتے ہیں پھر ہم کر سکتے ہیں لیکن ابھی صورتحال آورال ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپنا خیال ہی رکھیں اور جو آورال اکانوم بہت شکریہ ہے محمد قائے سب آپ کے وقت کر یہاں پر بات کرتے چلیں آورال جو معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے آئیم ایف نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے دیفنیٹلی آئیم ایف نے سٹیٹمنٹ آخر کار ضرور ہی دینی تھی اور آئیم ایف کی سٹیٹمنٹ پر ہم نظر سانے بھی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نے بھی آئیم ایف کا ایک پیکش لیا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹپراری اثرات ہوں گے آرزی اثرات ہوں گے جو کر اتنا نہیں پڑھیں گے ورہ ٹائم صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن پاکستان میں جس طرح سے اب لوگ ڈاؤن سندھ کے بعد اب پنجاب میں بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے جس سے ڈیلی ویڈز یا وہ لوگ جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں جس طرح سے ساٹھ لاکھ وہ لوگ جو دیلی ویڈز پر کام کرتے ہیں پچاس لاکھ جو کانٹریکٹل افراد ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوں گے اس سے حکومت کا کل جو وزیراعظم ران خان جو پیکج کا اعلان کریں گے ہوب سو پور امید ہیں کہ اس میں کوئی اچھا ریلیف عوام کے لئے ہوگا جس میں صورتحال ان کے لئے اٹلیز روز مرہ کیے ارشیہ خردنوش یہ قیمتیں افورڈ وہ کر سکے ان کو امیاد اثر ہو سکے انشاءاللہ آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی اگلے پرگام میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال لڑکے اللہ نین کے بعد روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں